کہ پاؤں میلے کچلے اور ایڈیاں بھٹی ہوئی ہیں تو آپ کی شخصیت کا بہت بورا تاثر پڑتا ہے اکثر لوگوں کی ایڈیاں ریک مٹی لگنے کی وجہ سے یا موسم سرما کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں اور ان میں سے خون نکلتا ہے یہ صورتحال بہت تقریفتے ہوتی ہیں اور انسان سے بھی ایک طرح سے چلا بھی نہیں جاتا آج اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو اس مسئلے کا بہت ہی آسان اور آزمودہ حل بتا رہی ہوں اس مسئلے کے ذریعے آپ کی پھٹی پھٹی ایڈیا بھٹ گھنگ ہو جائیں گی اور آپ کے پاؤں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس مسئلے کے انڈریڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی تیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ تک یہ بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹے میں استعمال ہونے والے عجزہ میں شامی ہیں تیسی موم ایک چائے کا چمچ اور بکرے کی چربی ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک برطن میں ڈال کر چھوڑے پر رکھ کر پھگلانی پھر رات کو سوتے وقت کھٹی ہوئی ایڈیوں پر اچھی طرح لگا کر موسے پہن لیں اور سو جائیں صبح اٹھ کر آپ اپنے پاؤں سابون سے کھولیں تیسی موم اور بکرے کی چربی موسٹرائسنگ سے گھرپون انگریڈینس ہیں ان کے استعمال سے اس کی نرموں ملائم ہوتی ہیں کہ دونوں عجزہ پھٹی پھٹی ایڈیوں کے لیے بہت مفید ہیں ان کے استعمال سے ایڈیاں نرم ہو کر تمام لائنز ختم ہو جاتی ہیں صرف تین دین تک آپ نے یہ لقفہ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے پھٹی ایڈیوں کا علاج ہو جائے گا پھٹی پھٹی اور سکت ایڈیوں کو نرموں ملائم بنانے اور پاؤں کو حسین بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت تارامت ہے ایڈیوں میں لائنز ہوں زخم ہوں اس سوٹکے کی بدولت سب زخم بھر جائیں گے اور ایڈیاں بہت صاف ملائم اور پھوری ہو جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کندہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی